چلیں میں اس پہ کرتے ہیں بات ہمیں مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی جوائن کر لیا ہے ہی کیم لیٹ از یوزول یہ مجھے بتائیں کہ جو آج انہوں نے بات کی ہے چیف جسیس صاحبی اور لائر آلسو ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یار پہلے سب کے کہنے پہ فائل ہو گئی پٹیشنز اب کہنے پہ ہٹ گئی ہوں کہ پہلے تو بتاؤ کس کے کہنے پہ فائل کی کس کے کہنے پہ ہٹ آئی اور آپ کے خیال میں اس کا پولٹیکل کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے بکوز اس کیس کی ہیں ڈیمنشنز اس کی پولٹیکل ڈیمنشنز بھی ہیں مالک بھائی میرے خیال میں ایک تو جس طرح مہر نے کہا ہمارے ملک کی ایک تاریخ کا ایک کانٹیکسٹ بھی ہے جس کے اندر ہمارے جو انسٹیوشن ہے خصوصا سپریم کورٹ کا جو انسٹیوشن ہے وہ خود استعمال ہوا بہت سے موقعوں پر سیویلین گاورمنٹس کو نہ سٹیف ڈی سٹیبلائز کرنے میں بلکہ آئین جس کی رکھوالی عدلیہ کے سپورٹ کی گئی ہے عدلیہ نے اس آئین کی رکھوالی کرنے کا بھی کردار ادا نہیں کیا اور ڈکٹیٹرز تک کو آئین کے اندر ترامیم اور نجانے کیا کیا چیزیں کرنے کی اجازت دی تو اس پٹیکلر کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے جو ججمنٹ دی تھی فیضاباد دھرنے کی اور اس کے اندر جو ان کی ڈریکشنز تھی عرفان قادر صاحب بہت سینئر وکیل ہے میرا تو اتنا تجربہ نہیں ہے میں تو سیاست کی طرف چل پڑا کچھ عرصہ پریکٹس کی لیکن ججمنٹ تو ویسی ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی بلکل ہونی چاہیے تھی اور پھر ریویو کے اندر تو آپ اس چیز کی اوپر ریویو فائل کرتے ہیں کہ جناب کے اس کے اندر کو بہت بڑا قانونی سکم رہ گیا ہے اب سارے ریویو پٹیشنز فائل کرنے کے لیے ایمان لے آئے ہیں اب سارے ایمان لے آئے ہیں ہٹانے کے لیے تو اور قاضی صاحب نے جو ابتدا کی ہے اس اپنی ابتدا میں بھی انہوں نے اگر اس کیس کی امپلیمنٹیشن کو ٹیک اپ کیا ہے اس کی ساری جو پہلو ہیں جو ڈریکشنز دی گئی تھی اگر وہ آج اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یہ آج کی انوائنمنٹ میں بھی ایک خاص کانٹیکسٹ اس کا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک روٹین میٹر ہے یہ روٹین میٹر بلکل نہیں ہے اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج سہبان ہے بینچ میں جس طرح جسٹس اتر میں نے لاسکتا ہے پتہ منہ اللہ ویری سٹرانگ رائٹس کے معاملے میں اور پھر اس کے علاوہ آج سے غالباً ڈیر دو سال قبل شاید آپ کو یاد ہو کہ جب وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے نیول فارمز کے کیس کے اندر انہوں نے ایک آؤٹسٹینڈنگ ججمنٹ انہوں نے دی تھی اور اس کے اندر آرٹیکل 244 of the constitution and 245 of the constitution which specifically deals with the scope of the armed forces of پاکستان کہ آپ کی ذمہ آئین نے یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے آپ اس سے اوپر جا رہے ہیں اس پہ ایک بڑی آؤٹسٹینڈنگ ججمنٹ کہ وہ خود آتھر ہے تو ساتھ جو دوسرے جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے ان کی جو 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 ججمنٹ سے ماضی کی وہ بھی ہمارے سامنے کے یہ ویو کس طرح کا رکھتا ہے بینچ تو اس انوائرمنٹ میں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو آپ ایزیلی میرے خیال سے ڈسمس نہیں کر سکتے ایمپلیمنٹیشن کی صرف اگر رپورٹ منگا لی مجھے ایک بات بتائیں ایک چیز تو کلیر نظر آ رہی ہے کہ چیف جسسس مینز بزنس جس طرح انہوں نے پہلا دن اپنا کوٹ کا کیا پھر جس طرح انہوں نے اب کل فیصلے کی ہیں اپنے کچھ چیزیں کرنی ہیں نظر آ رہا ہے اب میں دیکھ رہا تھا ہم بھول گئے جب ستائیس نومبہ دوزہ سترہ کو یہ آیا تھا اس پہ ہی بڑی باتیں ہم لوگوں نے تب کی تھی مجھے اس کی دو تین شکیں بڑی آج تک نہیں بھولتی ایک شک نومبہ پانچ تھی جس میں لکھا ہوا چھے نومبہ دوزہ سے دھرنے کے اختتام تک جو سرکاری وغیر سرکاری املاع کا نقصان ہوا اس کا تعین کر کے ازالہ وہ فاقی صوبائی حکومت کرے وہ نہیں جنہوں نے تبائی کیے وہ کیا اور جو سٹارڈز بڑا زبردست تھا جو جو گورنٹ نے اگری کیا کہ جی وہ ہم مسئلہ لے کے آئے ختم نبوت اور ناموسر سالت پہ قانونی ردل کے خلاف حکومت کے پاس آئی تنظیم مگر افسوس کے مقدس کام کا صحیح جواب دینے کے بجائے طاقت کا استعمال کیا گیا تو گورنٹ نے یہ بھی مانا اس موعد میں کہ ہماری غلطی دیجی یہ ہماری غلطی سے تبائی ہوئی ہیں اور پھر اس میں جب آتا ہے تو کریڈٹ دیا جاتا ہے سارا اس وقت کے آمی چیف کمجویت باجوہ صاحب کو اور ان کی نمائندہ ٹیم کی خصوصی سرافچ اور ایک لیچہ سائن ہوتا ہے باوساطت میجر جنرل فیض حمید آج کی جو ہیرنگ ہوئی ہے کیا اس کے بعد جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کو پریشان ہونا چاہیے آپ کی میں توجہ ایک اور اسی تنظیم سے جڑے ہوئے واقعے کی طرف بھی دلاتا ہوں کہ جب فرانس کے سفیر کو شاید نکالنے کا معاملہ تھا تو یہ ایک دفعہ پھر اسلامباد پر چڑھ دوڑے اور جب انہوں نے لاہور سے اپنے سفر کا آغاز کیا تو کتنے ہی پولیس والے ہمارے بہادر بھائی سپائی جو شہید ہو گئے جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہم تو صرف اس چیز کو رو رہے تھے ایک دوسرا واقعہ بھی ہوا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس ملک کو اس ملک کے نظام کو آئین کو قانون کو ایک مزاق بنا کے رکھ دیئے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ہمارے جو بہادر سپائی جو وہاں پر شہید ہو گئے جن کو انہوں نے شہید کر دیا اس فیضاباد دھرنے کے اندر جو عوام کا نقصان ہوا جو املاک کا نقصان ہوا یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ سوال بھی نہ اٹھائیں تو یہ لوجیکل کنکلوجن پر جاتا نظر آتا ہے کوئی لوجیکل کنکلوجن پر جاتا نظر آتا ہے یہ جب آج کا مقدمہ شروع ہوئے دوبارہ دیکھیں از یو سیڈ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مینز بزنس لگ ایسے رہا ہے انہوں نے ابتدا اپنی ایسے کی یہ بہت ڈیفرنٹ ابتدا کی ہے پاکستان کے تمام ابھی تک بڑی اچھی کی ہے پھر اس کے اندر مجھے جو چیز ذاتی طور پر پسند آئی وہ یہ کہ انہوں نے اپنی ادارے کی غلطیاں پہلے دن تسلیم کی بھٹو کا عدالتی قتل انہوں نے تسلیم کیا انہوں نے ڈکٹیٹرز کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھلوار کیا سپریم کورٹ نے اجازتیں دی اس کو تسلیم کیا ماضی کے سٹیف جسٹس جنہوں نے انہیں اپوائنٹ کرانے میں کردار ادا کیا تھا افتخار چودری ریکوڈ ڈک کے معاملے میں ان کی غلطی کو بھی کہا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک ہو سکتا ہے پاکستان میں ہم نے بہت سی امیدیں جوڑی ہیں بعد میں پشتائے بھی ہیں لیکن ہی منز بزنس ان کے پاس ایک سال ہے اس ایک سال کے اندر پاکستان کی جو سٹرکچرل فلوز کے اندر جو سب سے بڑی کانٹریڈکشن ہے وہ آرٹیکل 244 اور 245 کے حوالے سے ہی ہے انہی چیزوں کے حوالے سے اگر وہ اس کو فکس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک چیز ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں اس طرح ڈیوائیڈ نظر نہیں آ رہی یہ کہ چار سو فار تو اگر میری کسی ان کے ایک ایک جج صاحب سے بات ہو رہی تھی اس لیے آف در ایکورڈ ہی بات ہی ظاہر ہے تو میں نے ان سے سوال کیا سپریم کورٹ کے جج صاحب سے میں نے کہا جی یہ بتا دیں یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یا اس ٹینر کے اندر بلکل جنائٹ ہوگی یا بہت زیادہ بگاڑ ہو سکتا ہے میں کہا جی بگاڑ کہاں سے ہو سکتا ہے انہیں کہا ہو سکتا ہے ڈیویجن بڑھ جائے اگر چیز جسس صاحب نے جسس مزار علی نکیوی اللہ ریفرنس اٹھا کے اس پہ کام شروع کر دیا تو پھر بگاڑ ہو سکتا ہے خیر اس کے لئے وہ اور بھی کچھ بگاڑ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی اس کے بعد آکے بات کرتے ہیں آپ کے آج سارے نے رانہ سناؤلہ صاحب نے اپنا زبیر نے باقی لوگوں نے بھی سب نے کہا کہ یار اپنی اپنی پارٹی میں رہیں اور یہ نئی پارٹی نہیں بننی ویسے نئی پارٹی کے بھی گنجائش ہے کہاں پہ دو نئی پارٹی بنی تھی ایک مصطفیٰ کمال کی بنی تھی کراچی میں واپس زم ہو گئی ایک بنی ہے جانگی ترین صاحب کی وہ غائب ہو گئی وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں ہیں اب تو اتنا پولٹیکلی ڈیوائیڈڈ انوائیمنٹ ہے اور اب الیکشن بھی آنے والے ہیں جب اس طرح کیا بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی بنوائی جا رہی ہے اور یہ شاید آپ کو آشیر باد حاصل ہے کسی کی کہاں سے بنائیں گے پھر ایک پوائنٹ آؤٹ کہتے ہیں کہ یار مفتا صاحب سینیٹر آپ بھی سینیٹر اپنا شاید تھا کان وہ اپنی سیٹ ہار گئے تو میاں صاحب نے سیٹر جتائیں تو سیٹس اپنی نہیں جیتیں گے نئی پارٹی کہاں سے بنائیں گے جب تک ان کی پوشت پہ ہاتھ نہیں ہے کس کا ہاتھ ہے یار بتا دیں دیکھیں ہم لوگوں کو بلین نہیں کر سکتے کہ وہ ان لائنز پر کیوں سوچ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ تین جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے پاکستان میں اوورنائٹ کینگز پارٹی بنی پھر وہ ہمارے سامنے ختم بھی ہوئی ہیں پی ای 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 میل کیو بنی پیٹیارٹ بنی سب بنی ایک ایک لمبی تاریخ کنونشن لیگ تھی کنونشن لیگ تھی وہ تو ہر بہت بیچے اور پھر آپ آگے چلتے جائیں تو بہت سی جماعتیں رہیں گزارش یہ ہے کہ ہماری اجتماعی نفسیات میں اب ہم یہ سمجھتے ہیں اور ایویڈنس کیونکہ موجود ہے اتنی آپ لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جو بھی چیز پاکستان کے اندر ہوگی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں ضرور ہوگا ہماری یہ کلیکٹیو ایک سوچ بن گئی ہے ہم ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ واقعات موجود ہیں پارٹیز موجود ہیں اس طرح کی یہ اس وقت سب سے بہت